خلی قطب شاہ اسٹریڈیم ہائی کورٹ روڈ میں گوس الورا اورگنائزیشن کے زیر احتمام عظیم و شان گوس الورا کانفرنس کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا گوس الورا کانفرنس میں علماء و مشایخ معززین سیاسی قائدین کے علاوہ مسلمانوں کی کسیرت اداد شریک تھی ایسے میں حضرت پیر شیخ سید حاشم الدین قادری الگلانی سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدنا قوس آزم تستقیر بغداد شریف کی آمد پر اسٹریڈیم میں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ان کی آمد سے پہلے اور بعد میں اسٹریڈیم میں نات و حمد کی صدائیں گونج رہی تھی جس نے ایک سما باندھ رکھا تھا حضرت کی آمد کے بعد انہیں نات وہ منقبت کے نظرانے پیش کیے گئے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مصطفیٰ قادر آستانا سلامت رہے آئے 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 میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے یا خود پرہ امیلے سید احمد پاشا قادری نے خیر مغدمی کلمات پیش کیے کانفرنس کے کنوینرز زفر قادری نصیب اتحاد گروپ سے نادر احمد فہیم وسیم نے شیخ حاشم پیر گلانی کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں مومنٹو پیش کیا بعد ازاں زفر قادری نے اسٹیش پر تشریف فرما سب ہی علماء و مشاقین کی گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی جبکہ خود شیخ پیر حاشم گلانی نے بھی سید احمد پاشا قادری اور کروینر زفر قادری کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی موسیقی 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 سيدنا غوثباق شیخ عبدالقادر الجیلان سيد جو محمد درمیانی انبياء روث عظم درمیانی اولیاء سبحان الله سبحان الله نمیدیم sekali سبحان الله سبحان الله جو محمد درمیانی اولیاء سبحان الله سبحان الله صبح محمد الالفي تجه منترین لرسل صلیح بس جسیس کے منترین لرسلیح وی محمد الالفل اللہ صالحین سبحان اللہ اور اس مزار سيدنا الشیخ عبد القادر الجلانی بھی تری منٹتہ در ایک سنٹہ سبحان اللہ جامع و مسجد محمد الالب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صالحون اللہ والطالحون اللہ کہ ات مريد ات مرد ات مريد انہ ات مرد بات ازاں ہزاروں محبان رسول کے مجمع سے قطاب کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق حسنہ کو اختیار کریں اور اہل بیت کی محبت لازم کر لیں انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے پرہیس کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے پیر حاشم الدین الگلانی نے علامہ اقبال کے شیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی ترمیان فضیلت رکھتے ہیں اسی طرح غوث اعظم اولیاء کی ترمیان میں فضیلت کے حامل ہیں حضرت پیر حاشم الدین الگلانی نے کانفرنس میں بحثیت مہمان قصوصی شرکت کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا عوام کی سہولت کے لیے سیدی کے قطاب کو انگلیس سے اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا بیرو ریپورٹ بی بین نیوز